میں شیف شاہد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں آگئیں بڑی شدید گرمیاں ہیں روح افضا ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہو گئی جو بزار میں ملتے ہیں شربت بہت مہنگے میگائی کا زمانہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو گرمیوں میں تمام گرمیوں کے ایٹم سکھاؤں گا بہت سی چیزیں میرے پاس آئے میں آپ کو تکسین روح تکسین روح کے نام سے افضا ہے ایک رنگ بنتا ہے شربت بھی کہہ لیں آپ اس کو بلکل لال شربت ہوتا ہے وہ آپ بنا کے گھر میں بوتر میں رکھ لیں بیترین اور پسکلاز بنے گا پالوزے میں ڈالیں شیک میں ڈالیں تربوس کے شربت میں ڈالیں گولا گنڈا بنا کے اس میں ڈالیں کسی بھی چیز میں ڈالیں بیترین اور وی آئی پی ہوتا ہے بھلے بار پڑھا رہنے دیں اگر حد سے زیادہ گرمی ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو فریز میں رکھنا ہے کیونکہ ویسے تو اس کے اندر ایک وہ ڈالتا ہے کیمیکل مگر ہم کیمیکل نہیں ڈالیں گے وہ بہت محصر سید ہوتا ہے صحیح ہے کیمیکل آپ نہ ڈالیں جو مقصود چیزیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً میں ایک کلو کا بنانا سکھا رہا ہوں آپ کو اس کے لیے میں چاہیے ہوگا ایک کلو چینی جو کہ میں نے شیرہ بننے کے لیے چڑھا دی ہے ایک کلو چینی یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے لیکویڈ گلوکوس صحیح ہے یہ لیکویڈ گلوکوس لے لیں گے آپ تقریباً ایک کلو کے اندر ڈیڑھ سو گرام ایک سو پچاس گرام یہ آپ نے ڈالنا ہے اور یہ ہے سیٹرک ایسٹ یعنی کہ ٹاٹری ٹاٹری کا آپ نے ڈالنا ہے ون فور ٹی سپون ون فور ٹی سپون سیٹرک ایسٹ ڈالیں گے اس کے اندر صحیح ہے یہ ہوتی ہے سیکرین یہ اچھی مل جاتی دس روپے کا پیکٹ مل جاتا ہے یہ تھوڑا سا ڈالنا پڑتا ہے بزار سے بھی آپ جو شربت لیتے ہیں اس پہ بھی یہ ڈالا ہوتا ہے اتنا نہیں کہ آپ کو یہ نقصان پچھائے نقصان نہیں پچھائے گا یہ جیسے ایک کے لئے اس کے اندر تقریباً آپ نے ون فور ٹی سپون کے قریب یہ ڈالیں گے اس کے اندر صحیح ہے ریڈ کلر ہو گیا آپ کا ریڈ کلر اور پین کلر دونوں حضبے ضرورت ڈالیں کہ کتنا کلر آ گیا کتنا نہیں پھر یہ ہوتا ہے میٹھا سوڑا یہ بعد میں ڈالا جائے گا ابھی میں نے شیرے کے لئے چڑھا دیا ہے اس کو اور تقریباً آپ کو میں دکھاتا ہوں شیرہ بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ شیرہ تیار ہے تقریباً اس کے اندر میں نے ایک کلو چینی لیے اور تقریباً چار چار گلاس پانی چار گلاس پانی ایسے آپ لے لیں وہ ڈال دیں اور سٹری کے ایسے ٹارٹری بھی میں نے ڈال دیا اس کے اندر اور لکوٹ گلوکوز بھی ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چڑھا دیا تھا اب دیکھیں یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو بند کر رہے ہیں یہ بند کر دیا ہے جب ایسے ہو جائے آپ کا جیسے یہ ایسے تار اٹھنے لگے زیادہ نہیں پکائیں گے آپ ہلکا پھلکا دیکھیں ایسا یہ تقریباً دو سے تین تار کا ہوتا ہے جو تار چار تار کا ہوتا ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے صحیح اس کے اندر پائنپل بھی ہوگا اسٹوبری ہوگا رسبری ہوگا اور آپ کا ہرہ شربت جو ہوتا ہے ایسکیم سوڈا وہ ہوگا ابھی میں آپ کو لال شربت سکا رہا ہوں صحیح یہ دیکھیں لاشا اس کو تھوڑا سا ہلا لیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے یہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ہم نے اس کو پڑینا اس کے اندر ہم سب سے پہلے ملا دیں گے تھوڑا سا سیکرین یا میٹھاس کہتے ہیں اس کو اس کے اندر ہم سب سے پہلے بھی بڑا اچھا آتا ہے یہ ملانا پڑتا ہے اس سے آپ کا شربت خراب بھی نہیں ہوگا جلدی یہ میٹھا تو کرتا ہے لیکن آپ کا شربت خراب نہیں ہوگا آپ کا شربت خراب نہیں ہوگا زیادہ نہیں بس آپ نے تقریباً اتنا لے دیں ڈال دی آپ نے سب سے پہلے 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 ڈال دی آپ کھلے پہلے 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 ملائے کے بعد ہمیشہ ہلکی سی کھٹاس ہوتی ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر شربت کے اندر کھٹاس ہے اس کے لئے آپ کو سیٹریک ایسڈ لینا پڑتا ہے پہلے ہم نے ون فور ملائے اور ملائے کے بعد میں ملائے کے لئے آپنا پڑتے ہیں ہے اندرہیں چرین ٹھیکände دنیا ہندی اندرے کو طال پڑکے کی PE去或ають اسی دیکھا تو کچھ کری ایسے کoyu لائے را ہر کانا ڈے تو آپ کو کو تکمو کیے ملانے کے بعد ہم نے اس کے لئے ذرا سر نمک بنانا ہے ملانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ جو ابھی لے جانا ہے دیکھیں یہ ایسنس ہے یہ بڑا اچھا آپ کو عفضہ کے نام سے مل جائے گا اس کے اندر بھوس ہی وہ ہیں یعنی کہ کس میں مگر انہیں بولے کہ ایک نمبر بار کا ایسنس ہے یہ بلکل ٹو کوپی لائش اڈبر جو آتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کو سمجھتے ہیں یہاں بہتل ہے یہ جو ایک بورٹل ہے یہ چالیس کلو چینی کو شیرہ بنے گا چالیس کلو چینی کا شیرہ ہوتا ہے اس کے اندر تقریبا آپ نے چار کلو پانی ڈالنا ہے چار کلو چالیس کلو شیرہ بنے گا اور تقریبا دو کلو گرک اڈبر Holiday ایک پیکٹ یہ پورا ہے اس کا ڈلے گا یہ ہم پورا تو نہیں ڈالیں گے مگر ہم اس کے اندر تقریبا آدھا ایک ہمارا ہے وہ لوگا ہمارا ہے یہ ہے جو کسر ہمارا ہے ہمارا 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 ہے ہمارا ہے ڈھوڑا سا غور تقریباً آپ 1 ٹی سپون ڈال دیں اس کے اندر 1 کلو میں بہت ہے زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا یہ ڈالنے کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا دے لینا میٹھا سوڈا تقریباً 1.5 ٹی سپون ڈالو بارے اپنے پر اچھے کیلامس کرے ifo'd پھر اچھی طرح اچھی گھیں اس کے اندر کلر چینج ہو رہا ہے اس کو اچھی طرح ملاتے رہے ہیں تاکہ اس کی جھاگ نکل جائے یہ فلیور لے کے آتا ہے اس کے اندر جو کہ آپ کو شربت میں محسوس نہیں ہوتا لیکن تمام چیزیں دیکھیں تو ایسے ہوتا ہے یہ بنتا ہے تو اچھی طرح کریں اس کے تمام جھاگ نکل جائے یہ یعنی کہ آپ کا خراب بھی نہیں ہوگا اس سے شربت پچیزیں گھماتے ہیں اس کی جھاگ ساری نکال گیا یہ جیسے جیسے تھنڈا ہوتا ہے اس کی جھاگ ختم ہو جائے گا آپ نے دیکھنے کی پیشی ساتھیں ڈیٹھوں آپ نے دیکھنے کے بعد ریٹھ کلر آپ نے لے لے گا ریڈ کلر لیں گے آپ ریڈ کلر مارکٹ میں مل جاتا ہے ریڈ کلر ریڈ کلر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے تقریباً 1 فور ٹی سپون ریڈ کلر کے لیے آپ کو تھوڑا سا پنک کلر کی بھی ضرورت ہوگی ریڈ کلر اور پنک کلر یہ دونوں مل کے یہ کلر نکلتا ہے اس سے جیسے یہ پنک کلر میرے پاس تھوڑا سا کھڑا ہوئے ہمیشہ جب بھی کریں ریڈ اور پنک کلر مکس کریں پھر اس کا کلر آئے گا نکل کے تو کھالی ریڈ ڈالیں گے پھر وہ بعد میں محرون ٹائپ کا یا پھر ایسے چوکلیٹ ٹائپ کا کلر بن جاتا ہے ہمیشہ آپ نے ریڈ اور پنک دونوں مکس کرنا ہے کوئی بھی چیز بنائے اگر آپ بٹر کریم کیک بنا رہی ہیں یا فونڈین کو کلر دے رہی ہیں اس کے اندر بھی آپ کو دونوں مکس کریں تو ریڈ کلر آئے گا یہ بنانے کے بعد آپ نے ٹھنڈا کر کے پھر اس کو بوتل میں پھڑنا ہے بلکو جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو باہر پڑھا رہنے جب ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ نے بوتل میں پھڑھا اس کو ڈال کے اور پھر آپ نے رکھنا ہے اگر ایسے گرم گرم رکھیں گی تو بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کلر میرے کھل سے تھوڑا خور گا کلر آپ دیکھیں جتنا آپ کا اچھا کلر ہوگا اتنا کم استعمال ہوگا دیکھیں بیترین کلر آ گیا آپ کا تسکین روح وہ ہی خوشبو ہے ماشاءاللہ سے وہ ہی سب کچھ ہے سب کچھ ہے اب ہم اس کو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا نکال کر دکھاتا ہوں پھر آپ بات میں بوتل میں ڈالیں اس کو پھر آپ بات میں بوتل میں ڈالیں سب کل رجح ایک دیکھیں ایک دیکھیں آپ کا پھر کلاس تسکین روح اب یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے اس کو پھڑنا ہے سب کل روح سب کل روح سب کل روح یہ آپ کو میں نے سکا دیا ہے تسکین روح افضاء صحیح ہے اس کو آپ بنائیں اسی طرح اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ میرے پیج پہ آئیں آپ میرے چینل پہ آئیں جی او پاکستان جی اے پاکستان کنگ شیف شائی جٹ کے نام سے میرا چینل میں نے بنایا یوٹیوب پہ آپ اس پہ آئیں اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور سبکرائب اور اس کو سبکرائب کریں تاکہ میرے کو ہمت ہو ہونسلہ ہو میں اور آپ کے لئے اچھی سچی تیزے لے کے ہوں صحیح ہے